شیوسینہ ادوبالہ صاحب تھاکرے نے اپنی پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کا ناکات کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جمعکشمی ونگ کے صدر مونی سہانی نے کہا کہ جہاں تک جمعکشمی کا تعلق ہے حکومت کے پاس کوئی ٹھوس پالیسی موجود نہیں آرٹیکل تین سو ستھر اور پین تیس ایکی منسوکی کے بعد سرکار کے جانب سے کیے گئی تمام بڑے وعدے کھوکلے اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں عوام کی تکالیف اور بیروزگاری میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے عوامی حکومت ہی عوام کو درپیش ہر مسئلے کا حل ہے انہوں نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ دے ہوئے کہا کہ جمہوری عمل اور ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے سرکار کے جانب سے کوئی اخدام نہیں انہوں نے مزید موجودہ حکومت کو عوام کو گمراہ کرنے کر کے ووٹ حاصل کرنے والی سرکار قرار دیا شمیر کے اندر جو چنابوں کے اندر لوگتانترک پرکریا بحالی کے اندر جو ہے لگاتار دیری کی جا رہی ہے راجے کا درجہ میں لوٹانے کے اندر کے اندر سرکار کی طرح سے کسی طرح کا سکراتمک سنکیت نہیں مل رہا جس کا مکھے کارن اس سمیں جنتا سمجھ چکی ہے بی جی پی کے نیتا بھی بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں وہ ہے کہ جنتا کی نراجگی پردیش بی جی پی نیتاؤں کے پرتی بردیش بی جی پی نیتاؤں کا جنادار جو ہے وہ لگاتار کھسکتا جا رہا ہے اسی لیے جو ہے لگاتار کے اندر سرکار جو ہے جمہو کشمیر میں لوگتانترک پرکریا بحال کرنے کو لے کر ٹال مٹھول کر رہی ہے حالی کے اندر مانینی اچھ نیالے نے بھی جو ہے لوگتانترک پرکریا بحالی کو لے کر راجے کا درجہ بحالی کو لے کر سوال پوچھے ہیں کے اندر سرکار سے مگر کے اندر سرکار نے بڑی آسانی سے پوری کی پوری جمہداری چناوہ یوگ پر ڈال دی ہے وہیں راجے درجہ بحالی کو لے کر بھی کوئی نشچے سیما تیہ نہیں کی گئی نہ ہی ہمیں کوئی بتایا گیا ہے کہ کب تک ہمارا جو ہے وہ راجے کا درجہ بحال کیا جائے گا ڈیجیٹل میلے کے جیشن کے مسلسل تیسرے دن منی سیٹرک گاندربل کے احادے میں یوگا سیشن کا انعقاد کیا گئے اس یوگا سیشن میں آئیوش اور محکمہ صحت سمیت زلہ کے مختلف محکموں نے حصہ لیا اس یوگا سیشن کا بنیادی مقصد لوگوں کو ان کی صحت سے آگاہ کرنا تھا ایڈیشنل ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر گاندربل کے ساتھ چیف میڈیکل آفسر گاندربل اور ڈسٹرک آفسر یود سروس اینڈ سپورٹس نے اس یوگا سیشن میں حصہ لیا دریسنا ایک بھائن الاقامی سطح پر قائم ایک انجیو کی طرف سے زلہ انتظامی گاندربل کے تعاون سے مازوری مرکز چلانے والے دو کاروں کے ذریعے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آگاہی مہم چلائی گئی جس میں خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہلتھن ویلنس سینڈر آئیشمان میلاز تو اسی آئیشمان میلاز کے انڈر ہم نے مینی سیٹریٹ میں ایڈیشنو دی سی سر نے کوارڈینیٹ کر کے ایک ہم نے یہاں ویلنس سیشن کے انڈر یوگا سشن آج کیا ہے تو اس میں آیوش کو بھی ہم نے انکورپریٹ کیا ہے تو یہاں پر بہت صبح سے صبح دس بجے سے یہ یوگا سشن ہو رہا ہے تو it is very good for the physical and mental health of every individual تو this is one of the یہ ایک کڑی ہے ہمارے health and wellness جکری بھی ہم services دیتے ہیں اس کی ایک یہ بھی کڑی ہے اور ہمارے health and wellness centres میں الگ یوگا رومز بنے ہوئے ہیں